موسیقی 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 دوسری طرف اگر ہم ایکنومک فرنٹ کی بات کریں تو آئی ایم ایف کا وقت پاکستان میں موجود ہے ٹو ویکس کے لیے آیا ہے پہلا جو ان کا مذاکراتی دور ہے وہ مکمل ہو گیا ہے مالیاتی پیکج کے حوالے سے اس میں محسولات میں اضافے ٹیکس کے آمدن میں ریٹرن میں اور ٹیکس نیک میں اضافے کی بات کی گئی ہے تو یہ جو آج اس کے ساتھ ایک اہم آج میٹنگ دی چیر کی وزیراعظم عمران خان صاحب نے دارالخلافہ اسلام آباد کے حوالے سے اور انہوں نے اسلام آباد میں جو تجاویزات ہیں اور جو لینڈ مافیا ہے ان کے خلاف آپریشن کرنے کے حوالے سے اپنے عظم کا اعظار کہ آپ کل میں ایک اسلام آباد میں بہت بڑے پیمانے پر تجاویزات ختم کی گئی تھی اسے مزید بڑھانے اور اسلام آباد کے نئے ماسٹر پلائن کی بھی بات کی گئی اسے مارل سٹیٹی بنانے کے حوالے سے ان تمام نقاط پر اچھ گفتو کریں گے ایک بڑا جامع اور نمائندہ سیاسی پینل ہمارے سار موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رانوما ہے بڑے سیزن پولیٹیشن ہے اور بڑی اچھی گفتو کرتے ہیں ندیم افضل چند صاحب بہت شکریہ ہے چند صاحب کے آپ نے ہمیں بگ دیا ہمارے آج کی دوسری میں ہمیں چند صاحبیت وزیراعلہ خیبر پستو نخواہ اور سینیٹر ہیں اس فقط نون لیگ کے پیر صاحب شاہر صاحب آپ کا بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا سینیف جرنلیس ایڈیٹر انویسٹیگیشن جانگ نیوز ہیں انسار عباس سب آپ کا بہت شکریہ اور لاہور سے ہمیں جوائن ابھی تشریف لکھ چکی ہیں میری انباراجہ صاحبہ پیپس پارٹی صاحب کا تعلقہ کے ساتھ ایک وزیر مملکت ہیں کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ آن لائن ہو جائیں گی ہمارے سٹوڈیوز میں اس وقت وہ پہنچ چکی ہیں فرمئر ویلکم تمام موسم ایمانوں کو آپ لوگ اجازت سے چند صاحب سے گفتو کا آغاز کرتے ہیں چند صاحب بڑے وقت میں کیا ہمارے شو میں آئے ہیں اور انہوں نے الیکشن بھی لڑا الیکشن میں کامیابی نہیں ہوئی لیکن الیکشن میں ہارڈیت ہوتی رہتی ہے لیکن پولیٹیکس میں بڑے ریلیمنٹ ہے اور بڑے زبردست اور سٹریٹ بار گفتو کرتے ہیں چند صاحب آج پریس کانفرنس کی نون لیگ کے ڈاکٹر مفتر ڈاکٹر مصردے کیاں موجود تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو پی ٹی آئی ہے یہ زیادہ تر اعتصاب اور چور چور کا ان کا اس وقت نعرہ ہے کارکردگی جو سو روس مکمل ہونے جا رہے ہیں آج اٹھائیس اٹی ایٹس ڈے ہے ستاسی دن مکمل ہو گئے اس پہ فوکس ٹم ہے اور اگر اعتصاب کرنا ہے تو اعتصاب کر لیں اور پکڑ لیں میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے تو میں آپ سے جانا چاہیے میں نے آج جو پورے انٹرو دیکھا جس پہ تو میں نے نوٹ کیا چاہے وہ حکومتی وزراؤں یا اپوزیشن ہو عدالتیں ہیں پیش ہی آئیں سوال و جواب کے سیشنز ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ کارکردگی بھی فوکس ہونا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی مدت بات آپ سے ملاقات ہوئی تو ہم ماشاءاللہ پہلے سے سمارت نظر آئیں تبدیلی آپ میں تو مجھے نظر آئیے تینکیو فار دا کمپلیمنٹ سورتیال یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں سیاست کا ایک اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے میرے کہال میں تو بری چیز ہے کہ حقیقت ہوتی ہے لیکن میڈیا ٹرائل اب کچھ زیادہ ہی ہے اس ملک میں ہونا شروع ہو گیا جس میں کچھ صرف سیاستدان انوال نہیں ہے جس میں جو بھی کیمرے کو دیکھتا ہے نا پتہ نہیں اس کو کیا ہو جاتا ہے اور اداروں میں میں ایسا مجھتا ہوں فیصلے بولنے چاہیے عمل بولنے چاہیے اب بو سے تو ہر بات بندہ کہہ سکتا ہے بڑی کرنا آسان ہوتا ہے یا ایڈیالیزم کی طرف جانا لیکن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پبلک کو پھر جج کرنا پڑتا ہے کہ پبلک کیا دیکھ لی ہے تو پولٹیکل کلاس ہم اپنے آپ کو یہ گندہ کرنے سے جو سلسلہ ہے یہ کب شروع ہوا انفارکشنیٹلی یہ بھی پیر صاحب سیکنڈ کریں گے یہ بھی نون لیگ نے شروع کیا تھا محترمہ شہید محترمہ بینزی بٹو کے دور میں انہوں نے ایٹی اے فائی میں جب محمد صاحب جلیجو صاحب تھے اس وقت یہ نہیں تھا اچھا اس کے بعد پھر شروع ہوا جب چیف منسٹر میاں نواشی صاحب تھے بی بی پرائم نسٹر تھی تو وہاں سے یہ شروع ہوا اور چلتے چلتے پھر الٹی میڈلی دونوں جماعتوں کو جو اس وقت کی دو جماعتیں تھیں ان کو چارٹر ڈیموکریسی میں جانا پڑا اور ایک دوسرے سے بات کرنی پڑی کہ یہ اس چیز پہ جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتی اب صورتحال یہ ہے جو کچھ بھی ہوا خان صاحب کی ذات کے بارے میں خان صاحب کی فیملی کے بارے میں یہ سوشل میڈیا ایک نیا ایک اچھا کاقتور انصر پیدا ہو گیا اس کے پازیٹیو چیزیں بھی ہیں نیجیٹیو بھی ہیں دونوں چیزیں ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ جو نون لیگ کے منسٹر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ چھوڑ میں کہتا ہوں کہ ایک تو بالکل یہ بات میں ایک ٹھیک اداروں ادارے کے جب کام کر رہے ہیں جو چیز ساب جوڈس ہے اس کے اوپر بحث نہیں ہونی چاہیے دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں ارزام کو نون لیگ کے اوپر لگاتا ہوں تو نون لیگ کے لیڈرشپ سے لے کر برکر کے پاس ہر کے پاس ایک ثبوت ہونا چاہیے کہ بھائی یہ فلیٹوں کا یہ سبیت ہے یہ آشیانے کے یہ سٹوری ہے یہ تھرک کول پلانٹ جو ہم کہتے ہیں کہ ایک منفیکٹر جو فرٹائل ایریا میں سائیوال میں آپ نے لگا دیا پولیٹڈ کور پلانٹ جو کوٹ کے نزدیک لگنا چاہیے تھا وہ دور لگا دیا اس کی یہ سٹوری ہے انرجی کرائیسز جو بھی الزامات لگتے ہیں نون لیگ کے اوپر تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی داکومنٹری جواب ہونا چاہیے تھا آج آپ جو جواب ہوگا میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ تو وہ دیں گے لیکن یہ آپ کا بیانی ہے یہ غالب کیوں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری دفعہ میں ایک دفعہ غام لگاؤں گا جب سابدر شاہ صاحب داکومنٹس میرے سامنے رکھیں گے آپ ٹی وی پہ دکھا دیں گے یقین جانیں گے دوسری دفعہ نہ لوگ مجھے سنیں گے ٹھیک ہے نہ میں دوبارہ وہ بات کر سکتا ہوا صحیح کہہ رہے یہ ہے نونلی کے لیول پہ یہ کمی ہے کہ وہ بجائے ثبوت دینے کے وہ پارلیمنٹ کے اندر یا پارلیمنٹ کے باہر بودت ہے لیکن جو غیر پارلیمانی الفاظ چل پڑے ہیں انت سیاست میں وہ کسی بھی جماعت کی طرف سے ہو میں سمیتا ہوں اور یہ جو کہنا ہے کہ آپ کی سو دن مکمل ہونے جانے اسی ماہ کے اند میں ہو جائیں گے آپ لوگ کو زیادہ فوکس اپنا دیکھیں سو دن جوتے ہیں کسی بھی حکومتوں کے لیے ہزارٹ کے لیے کافی نہیں ہوتے ہیں ڈیریکشن کے لیے کافی ہوتے ہیں سمت کے لیے کافی ہوتے ہیں کسی کی نیت کو جج کرنا کسی کی تیم کو جج کرنا کسی کی بین کو چیک کرنے کے لیے یہ امسہ کہنا ہے کہ چونکہ آپ نے کام نہیں کیا تو تیمپریچر کو بڑھانے کے لیے آپ نے رخ جائے ہوا میں امسہ یہ تباہ کرتا ہوں یہ سو دن کے بعد ان کا حق ہے نا یہ اپوزیشن ہے نا چیک ہے پارلیمنٹ اور میڈیا ان کے پاس فوروں میں یہ بے شک اس کے اوپر حکومت کو تنقید کریں اداروں کے اوپر تنقید کریں لیکن اتصاب اور انتقام اور جمہوریت کو یہ ساروں کے درمیان راستہ دھوڑنا پڑے گا اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نول لیگ کو بھی چاہیے ہمارے بزرعہ کو بھی چاہیے اور ہمارے بزرعہ بھی کافی تبدیلی اب ایسا ایسا آنے شروع ہو گئی ہے کچھ فان صاحب کی طرح سوئی بدایات ہیں کہ پرویز خٹک صاحب کو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ آپ محول کو پارلیمنٹ کریں خٹک صاحب کی تیسے کے بعد دوبارہ سیاسی در جرہ کل جو مشہد صاحب نے سینٹر وہ نہیں ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے آپ دیکھیں آپ مشہد صاحب جو سپیڈک ہمارے کام اکسان ہے آپ کو آپ پہلے ہی غصہ کھا جاتے ہیں گورنمنٹ کو ٹھنڈکھا کرنا ہوتا ہے سعطر شاہ صاحب کیوں نہیں اکساتے یہ اپوزیشن کے نہیں ہے اور اپوزیشن رائعہ زفر علاق صاحب جیسے سینئر آدمی وہ اپوزیشن کے لیڈرہ کے اپوزیشن نہیں ہے ان پہ بات کیوں نہیں کرتا ہے کوئی سعیے بہت سارے میں ارازہ ربانی صاحب بیٹھے ہیں وہ اپوزیشن میں نہیں ہے اپوزیشن میں نہیں ہے اور بہت سارے لوگ کا پوزیشن بیٹھے ہیں ان کی اوپر باتیں کیوں نہیں کوئی کرتا سعوی شاہ صاحب یہ تپینڈ کرتا اب ایک بندہ اپنی گفتگوئی شروع کر دے جو سسٹم کا بینیفیشری بھی ہو جو سسٹم کے فائدے بھی جس نے لیے ہو اور وہ یہ بھی پھر وہ اگلے کو الٹا تہذید کے دہرے میں میں سب کو ہار بندے کو رہنا چاہیے سوی شاہ صاحب یہ ان کی بات سہیے کہ تہذید کے دہرے میں سب کو رہنا چاہیے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم اعتصاب کی بات کرتے ہیں اور بینامی اکاؤنٹس یہ جو پانچ ہزار کے قریب اکاؤنٹس نکلے ہیں اور سات سو ارب روپے باہر گیا ہے ایک اربل ڈالر کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے آپ لوگ کیوں ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں پی ٹی آئی کا یہ کہنا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ڈاکووں کو نہیں چھوڑیں گے تو ریکشن آتا ہی ہے ملین اور پیپلز پارٹی کی طرف سے تو آپ لوگ بھی تو کہتے ہیں کہ اتصاب ہونا چاہیے تو اس وکیبری پہ الفاظ کی چناؤں پہ ٹھیک ہے اگر یہ غلط ہے غیر پالیمانی لیکن آپ لوگ ڈیفنسیو دفائی پسیشن کی اختیار کر لیتے ہیں شکریہ جی ہنور بھائی میں میں بلکل چند صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ جو کہ وقتاً فوقتاً حکومتوں میں رہے اور اس وقت حالت یہ تھی کہ جب پیپلز پارٹی حکومت میں آتی تو مسلم لیگ کی خیر نہیں ہوتی تھی اور جب مسلم لیگ آتی تو پیپلز پارٹی کی اور تھوڑی سی میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کرتا ہوں کہ جہاں تک اتدام مسلم لیگ کی طرف سے ہوئی تھی تو بات یہ ہے کہ میں تو خود وکٹم ہوں جبکہ بن عظیر صاحبہ پرائم منجسٹر کی اور میں چیف منجسٹر تھا اور جی جی اور اس وقت جس طرح مہران بینک کا سارا پیسہ جو ہے اس پہ ایم پی ایس کو خریدا گیا اور ان کو یہاں سے اٹھا کے اور مرکز میں اور جس طرح پھر ہماری گورنر راج لگایا گیا اب کا ووٹ آف لون ٹرانفیڈنس ناکام ہوا پھر گورنر راج اور پھر اس وقت تک گورنر راج رہا جب تک حکومت ٹاپل نہیں ہوئی تو لیکن یہ جو کچھ بھی ہوا یہ بڑا غلط تھا اور تاریخ ہے یہ بلکل ہماری بڑی تاریخ ہے لیکن اس کے بعد ایک مچورٹی جو ہے چاہے پیپلز پارٹی نے مار کھائی چاہے مسلم لیگ نے مار کھائی ایک برسے سے الٹیمیٹلی ایک سٹیج آیا جس طرح انہوں نے فرمایا کہ ایک چاہے پھر دیماکرسی جو ہے دونوں جماعتوں کے درمیان اور انہوں نے کہ نہیں یہ ملک کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بات چھیک نہیں ہے لیکن ایک مچورٹی سیاسی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کی اندر یہ مچورٹی تھی اوورال آپ کا جو سیاسی ماحول ہے اس کے اندر ایک مچورٹی آئی آج جس بات پہ مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ایک دوسرے کے خلاف اپوزیشن کو جو بھی اپوزیشن میں تھا اس کو کرش کرنے کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس سے سبق حاصل کرنا چاہیے تھا آج پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بالکل ہمیں پیچھے اس جگہ پہ لے گئی ہے جہاں پہ یہ ہماری دو سیاسی جماعتیں جو تھی ایک دوسروں کے نیچہ دکھانے کے لیے آپ کی وکٹیمیزیشن ہو رہی ہے ہاں ظاہر ہے آج پہ میں میں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کرپشن ہم کہتے ہیں بالکل کرپشن میں جو بھی انوال ہو چاہے مسلم لیگ نون ہے چاہے پیپلز پارٹی ہے چاہے پیٹی آئی ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے کہتے ہیں نا لیکن اس پہ بابیلہ بھی بہت ہو جاتا ہے میں گزارش کر رہا ہوں بابیلہ تو ایک ڈیفینس ہر ہر شخص کا ہاتھ ہے حقائق کو سامنے لانا جس طرح انہوں نے کہا یہ رائٹ ہے ہر آدمی کا لیکن اور یہ ہو بھی رہا ہے یعنی کونسی جہاں پہ عدالتوں نے ہمیں بلایا ہے جہاں عدالتوں کے اندر ہمارے کیسز ہیں ہم فائٹ کر رہے ہیں لیکن آج دو فیڈرل منسٹر سٹنگ منسٹر ان کی دوز گھنٹے پوچھ گئے چوئے ایف آئی اے میں فیڈرل لاو منسٹر اور فیڈرل آئی ٹی منسٹر تو پنج آپ کے منسٹر جا رہے ہیں بات تو یہی ہے جب آپ کا آپ نے جو سیلیکشن کی ہے آپ نے تو چور 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 کا جو ہے وہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اور اس کے بعد حکومت میں آ کے بھی پریکٹیکل چوری کے خلاف کچھ کرنے کی بجائے آپ نے یہ شور مچایا اور آج بھی اس کا جو اخلاقی پہلو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی جو کیسز عدالتوں میں جا رہی ہیں اور عدالتوں کے اندر ان کو فیض کیا جا رہا ہے اس کا انتظار کیا جائے اگر کوئی چور نکلتا ہے اسے چور کہہ دیں لیکن آج آپ کے اسمی میں کیا ہو رہا ہے آپ میڈیا کے اوپر کس طرح کردار کشی جو ہی ہو رہی ہے اور کس طرح عزت نفس جو ہے دیکھیں ایک شخص چور میں آپ لوگ دیتا ڈال رہے ہیں جیسے جو نے مشاہد اللہ صاحب کا رہا ہے میں گزارش کرتا ہوں ہمارا تو کام ہے حصہ ڈالنا کیوں ہم اپوزیشن میں ہیں اچھے کام حصہ ڈالنا میں گزارش کر رہا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں ہم تو حکومت کے ہر اقدام کی اس کی مخالفت کر رہے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ آپ کا رسطہ غلط ہے اس پہ جو ری اگشن بجائے اس کے دلیل کے ساتھ انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ دلیل کے ساتھ وہ سامنے چیزیں آئیں اس عملی میں آئیں اور پھر فیصلہ جو ہے فیصلہ جو ہے وہ پھر عدالتوں کا ہے فیصلے آ جاتے ہیں اس پہ آپ بلے کہیں جیسا برشاہ چور ہے ڈاکو ہے اس نے یہ چوری کہ یہ ثابت ہو گئی اگر یہ نہیں ہوتا اور اس سے پہلے آپ حکومت کے اندر بھی ہیں ادارشیہ نے یہ حکومتوں کو چلانا بھی ہے اگر آپ صرف ایک ایجنڈا لے کے آئے ہیں کہ جناب ہم نے چور چور کا چور چور کا ہم نے نعرہ لگانا ہے اور حکومتی نظام کو چلانا جو ہے ہم کہتے ہیں اس کو پیچھے رکھ دیں آپ اس کا ریزلٹ تو ہے نا جو مہنگائی آج بڑھ رہی ہے اس سے آتے ہیں وہ آتے ہیں کہ جو پرفارمیسز پر چند صاحب سے جواب لیں گے میرین صاحب صاحب آپ کی اجازت سے میرین صاحب کو بھی انبولف کر لیتے ہیں میرین صاحب صاحب علیکم جی میرین صاحب ندیم عبدالر چند صاحب موجود ہیں اور پیو صاحب شاہ صاحب انصار عبائد صاحب میں آپ سے یہ سوال آپ کے سامنے رکھوں گا چند صاحب سے بھی میں نے بات کی کہ اس فقط ملک کے سیاستی بیانیے میں احتحساب کی بہت گونچ ہمیں سنائی دے رہی ہے جالی بینامی اکاؤنٹس کی بات ہو رہی ہے فالودے والے کی اکاؤنٹس سے اربوں روپے نکل رہی ہیں اکاؤنٹس سے کروڑ روپے نکل رہے ہیں کل جو وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے احتحاب انہوں نے کہا ہے کہ سانسو ارب روپے پاکستان سے جا چکی ہیں غیر کارنٹس روپے اور پانچ ہزار جالی اکاؤنٹس نکلے ہیں جن میں ایک ارب ڈالر کی یعنی سو ارب روپے کی ٹرانسیکشن ہوئی ہے اور ابھی سوز بینکوں کی حوالے سے بھی خوشخبری دیں گے ساتھ میں زرداری صاحب کا بھی کیس چل رہا ہے وہ بھی میگا منی لانڈرنگ کرپشن کیس ہے اس میں پیپلز پارٹیز ہیں سبا رہے زرداری صاحب پہ جو الزام ہے اس کو فیس کر رہے ہیں اور آج بھی وہ عدالت میں پیش ہوئے ان کی اب بری زمارت میں توسی ہوئی ہے لیکن پیپلز پارٹی کی دفاعی پوزیشن بھی ہے اور اگر جیلم میں بھی کوئی جالی اکاؤنٹ نکلتا ہے تو اس میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ ذرا دفاعی پوزیشن پہ آ جاتی ہے میں آپ سے جانا چاہوں گا کیسے اس پروسس کو شفافیت کے ساتھ منطق کی انجام تک پہنچائے جا سکتا ہے سیاسی پولوریزیشن کو کم کرتے ہوئے میرین صاحبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کا سوال ماشاءاللہ پچھلے پینتیس سال پہ محیط نظر آتا ہے کہ یہ کیسے کم کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ جو نیب اور اس طرح کے ادارے بنتے ہیں یہ وکٹمائزیشن کے ٹول کے طرح ان کو استعمال کیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو ڈے ون سے وکٹمائز کیا جا رہا تھا وکٹمائز کیا جا رہا ہے جناب آسیف علی زرداری صاحب کو جیلوں میں رکھا کیا ہے یارہ سال وہ جیل میں رہے تیری انہی کورٹ سے وہ بری ہو گئے اور میں یہ بھی بڑا فصور سے کہوں گی کہ جب تک پولیٹیکل کلچر یا پولیٹیکل سسٹم مضبوط نہیں ہوگا یہ سلسلہ چلتا رہے گا دیکھئے اس حکومت کو آئے وے ٹھیک ہے تھوڑے دن ہوئے ہیں مگر کوئی نہ کوئی بہتری ہوئی ہے نہ کوئی چینج ہوئی ہے وہ چینج کہاں سے ہوگی جب ٹرائکوٹومی آف پار ہے یعنی کہ جو جس کا کام ہے اس نے وہ کرنا ہے مگر پاکستان میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا خوبصورت ملک ہے کہ شاید اس میں جو اداروں کی کارکردگی ہے وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتی ہے جب نیب کے چیئرمن سے پرائیم منسٹر خود ملاقات کر لیتا ہے اور ان کی کیا پڑتا ہے پاکستان کی وہ مل نہیں سکتے چیئرمن نیب کے پرائیم منسٹر ضرور ملے جب وہ بھی نیب کے چکر لگا رہے ہیں ان کے منسٹرز بھی لگا رہے ہیں کیونکہ یہ خود کہتے تھے کہ جو نیب میں یا کورٹس میں وانٹڈ ہو اس کو وہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ پھر وہ اثر انداز ہوتا ہے دیکھیں نا امران خان صاحب خود جو بات کہتے تھے میں تو اس کی بات کر رہی ہوں دوسرا آپ نے سسٹم کی بات کی پاکستان پیپلز پا آج بھی کورٹس میں اپیئر ہو رہے ہیں جناب آصف علی ذرداری پریزیڈنٹ پاکستان جبکہ آپ نے دیکھا ایک ڈکٹیٹر جس نے اس مل کے خدو خال کو بلکل تحس نحس کر دیا تھا آج وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے دیکھیں ہمیں کسی کی ذات سے کوئی دینا دینا نہیں ہے ریڈ کارپٹ میں کس نے دے جاتا ان کو جی کیا ریڈ کارپٹ سینڈ آف کس نے کیا تھا اس ڈکٹیٹر کو آپ نے آپ نے آپ نے کیا تھا جب آپ بات کرتے ہیں نا دیکھیں انوارل حق انوارل حضان صاحب بات یہ ہے کہ یہ بات غلط ہے نہ آپ کہتے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی ڈیفینسز پر کیلی جاتی ہے آپ لوگ سوال ہی اتنے برباد سوال کرتے ہیں نہ ہمارا کوئی تعلق ہے ریڈ کارپٹ سے ایک سسٹم ہوتا ہے بات کرنے دیں ایک سسٹم ہوتا ہے پریزیڈنسی کا جو فوج کا اپنا سسٹم ہے اور پھر وہ تو خیر چیف اور فارمی ساتھ سے وہ ان کا ایک اپنا سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت وہ دیا جاتا ہے میں نے بڑا کہتا آپ کے پروگرام پر بھی یہ کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سے کوئی تعلق نہیں ہے چلیں جو گزر گیا تو گزر گیا مگر آج کے دور میں جب یہ اتنی ماشاءاللہ صاف شفاف حکومت آئی ہوئی ہے قرآن ابھی آپ نہیں کر سکتے میں صرف یہ بات کہتی ہوں کہ اس ملک میں چیزیں تک ٹھیک ہوں گی جب ٹریک آٹومی آف پار ہوگی جوڈشری اپنا کام کرے گی اگزیکٹیو اپنا کام کرے گی فوج اپنا کام کرے گی جب یہ اوور لیپنگ ہوتی ہے جو اصل بات ہے دیکھیں سیاستدان کو آپ کہہ سکتے ہیں برا بلہ کہہ سکتے ہیں وہ سن بھی لیتا ہے وہ آپ سے سوال جوابی مگر کچھ ایسے جگہ ہے جہاں نہ آپ بول سکتے ہیں نہ کوئی بول سکتا ہے وہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور ساری کون جانتے ہیں یہ تو آپ کی بات بہت اچھی ہے ہم نے بڑی کوشش کی نہیں ہو سکی پی ٹی آئی کا اس میں کتنا عمل دخل ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں وہاں جہاں ہماری کمزوری رہ گئی ہے میں امید کرتی ہوں کہ یہ حکومت اس کو پورا کر دے گی میں تو یہ سمجھتی ہوں ذاتی طور پر کہ نیب کے ادارے کی وجود کی حیثیت کیوں ہے جب ہائی کورٹ بیٹھا ہے سپریم کورٹ بیٹھا ہے سیشن کورٹ بیٹھا ہے تو پھر اس طرح کے جو ٹولز بنائے جاتے ہیں ادارے بنائے جاتے ہیں جو ایک ڈکٹیٹر کی پیداوار ہوتے ہیں ٹھیک ہے سیویلین حکومتوں کو چاہیے کہ تھوڑی ہمت کریں اور ہم امید کرتے ہیں اس حکومت سے کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی ٹھیک ہے چلے آپ کی امید ہے میں پوچھوں گا اچھل صاحب انسان ربائش صاحب پہلے فیصل یہ بتائے گا کہ ادارے بنانے چاہیے وہ پیپرز پارٹی تھی ان کو ادارے اگر مضموط بناتے تو کوئی متنازہ بات ہی نہ ہوتی ہے ادارے کے حوالے سے شفافیت کوئی کوئی کوئیسن نہیں اٹھا سکتا اس کا بھی جواب دیجئے گے کہ یہ کیوں کر ہماری کمزوری ہے کیا یہ ٹرائکورٹنی آف پارٹ میں بیلنسنگ نہیں ہے جو جسرا میرین صاحب اشارہ کریں اور دوسرا یہ جو پانچ ہزار جالی اکاؤنٹس سامنے آئے ہیں آپ سمجھتے ہیں یہ بڑا بریک تھو ہے جس میں ایک عرب ڈالر کی پرانسکشن ہوئی ہے دیکھیں ایک تو جو میرین صاحب نے اسے کہا جو جنرلی بات جو اصول کی بات ہے میں بلکل انڈورز کرتا ہوں اس کو جو انہوں نے کہا کیونکہ میں اتنا آپ کو بتا دوں کہ آپ جس کو مرضی لے کے آ جائیں یہاں پہ کنٹرول ڈموکرسی رہی ہے ہمیشہ میں پاس کیا بات کر رہا ہوں میں آج سے پاس کی بات کر رہا ہوں اب میں کسی ایک خاص ایرہ کی بات نہیں کر رہا کنٹرول ڈموکرسی کنٹرول میڈیا آپ جس کو مرضی لاکر بٹھا دینا تو تانگیں کھینچی جاتی ہیں حکومتوں کو چلنے ہی نہیں دیا جاتا اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ان کا بھی فلاو ہے کہ جی اکاؤنٹیبلیٹی کا سسٹم آپ کیونی بناتے ہیں لیکن میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں نیب ایک درکونین لاؤ ہے اس میں بہت بڑی خامی ہے لیکن نیب کا شیئرمن اگر آپ قانون کو پڑھے نا وہ انڈیپنڈنٹ ہے لیکن مجھے آپ بتائیں کہ انڈیپنڈنٹ یہی انڈیپنڈنٹ شیئرمن میں پورے پندرہ بیس سال کی بات کر رہا ہوں ریپیٹیڈلی یہ یوز ہوا کہ نہیں ہوا میں نہیں بات کرتا پی ایم ایل این کی میں نہیں بات کرتا پاکستان پیس پارٹی کی پی ٹی آئی میں جو لوگ یا ان کے جو اتحادی ہیں آپ مجھے بتائیں جو زی شجاعت کے خلاف کیس بنایا ان کو کینگز پارٹی بنوا دی ان کو حکومت پر شامل کر دیا وزیراعظم وزیراعلا بنوا دیا کیسز کو دبا دیا پھر آج کیس اٹھا دیئے یہ کیا طریقہ کار ہے یہ کیا طریقہ کار ہے نہیں دیکھیں جو بات کی نا مہرین عزت صاحب ہے نا سمجھیں اس چیز کو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا بھی آپ انڈیپنڈنٹ ادارہ بنا دیں کیا اس ادارے کو انڈیپنڈنٹ چلنے دیا جائے گا کیا ہماری جو عدالتیں ہیں جوڈیشری بہت دفعہ انڈیپنڈنٹ ہوئی کیا اس جوڈیشری کو انڈیپنڈنٹ چلنے دیا گیا یہ بڑے مسائل ہیں بڑے سیریس قسم کے لیکن ادروائز ادروائز ایک تو پہلے جو چند صاحب نے بات کی نا مجھے میری حمدردی ہے چند صاحب کے ساتھ تو مجھے امید ہے کہ ان کی پارٹی ان کے خلاف پر ایکشن نہیں لے گی کیوں؟ انہوں نے بہت اچھی بات کیا باگر جسپلل سے کوئی خلال نہیں 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 دیکھیں جو اور لوگ بات کریں غزراء انہوں نے غزراء کی بات کی اور لوگ کی بات کی دیکھیں یہ چور 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 اچھکا چور چور ڈاکو چور ڈاکو کہنا اور سزا دے رہے ہیں یہ کیا بات ہے اور میڈیا ہم اس میں ہم تماشا بنتے ہیں دیکھیں تماشا بناتے ہیں چور چور والی جو ایک یہ جو نیرٹیو ہے نا آج اس پاکستان میں میڈیا اور سوشل میڈیا میں کسی شخص کی بھی عزت محفوظ نہیں مجھے کوئی نام لے کے دے بتائیں آپ کوئی نام پاکستان میں لے کے دیں کتنے اچھے چھے لوگ ہیں کیا ہر پولٹیشن کرپٹ ہے لیکن یہاں پہ ہوتے ہی ہے کہ سارے سے زردان چور ہیں یہ پانچ جو بنامی جالی اکاؤنٹس ہیں جو پیشی اب بھگت رہے ہیں زرداری صاحب بھی اس میں کہتا ہوں کہ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کریں اگر زرداری صاحب کا نکلتا ہے تو زرداری صاحب کو پکڑیں اگر نواز شریف صاحب کا نکلتا ہے نواز شریف صاحب کو پکڑیں اگر پی ٹی آئی کی کسی بندے کا نکلتا ہے یہ ٹرائل لوگوں کا مت کریں کبھی ڈی جی نیو لاہور آکے بس دیکھیں وہ کوئی تک بنتی ہے جس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں اور میریسٹرز کو بھی دیکھیں ادارے بننے کا کیا ہوتا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں دو میریسٹرز پیش ہوئے میں کہہ رہا ہوں یہ بیوٹی ہے پاکستان کی ہوگی کہ آپ ادارے بنا کے انڈپیننٹ کر کے پھر چھوڑ دیں ان کے اوپر جس کے اگرز موگ کرتے ہیں یہ کس نے کرنا ہے جو پیشنٹنٹ ہماری کنوکشن نہیں ہوتی جو کہ یہ کانون کا ایک حصول ہے لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کے اوپر بھی ہمارے کم فرمائز ہمارے ہاں جو کرپٹ ہوتا ہے اس کو بھی وہ نہیں ہو کرتے اس وقت جو سارا کھیل بنا رہے ہوتے ہیں کبھی انہوں نے چنگ صاحب کو استعمال کرنا ہے کبھی انہوں نے شاہ صاحب کو استعمال کرنا ہے یہ علاقہ بن جاتی نہیں دیکھیں یہ سسٹم کی مجبوری ہے چنگ صاحب کچھ جواب دینا ہے عباس صاحب بات آپ کی صاحب ٹھیک ہے ہم کیوں استعمال ہوتے ہیں سوال گئی ہے کبھی کسی صاحبی نے اس بلیار پر نوکری چھوڑی ہے کہ مجھے یار پریشر تھا میں نوکری چھوڑ رہا ہوں میں جو پھر صافت نہیں کرنا ہے کبھی کسی سیاستدان نے عوضہ چھوڑا ہے کہ مجھے پرائیمسٹر شیپ یا چیمسٹر شیپ یا وزارت نہیں کرنا ہے جی جاری مداخلت ہو رہی ہے اور میں نہیں کرتا اور میں نہیں کرتا بھی ایک پریس کنفرنس مجھے دکھا رہے ہیں اس قسم کی پوری پاکستان کی تاریخ میں آپ دکھا رہے ہیں پھانسیوں سے لے کر دیکھیں شہید رفکار نے بھٹو پھانسی چڑھے اس کے بعد دیکھیں کلے کلے ہوئے دیکھیں ہم خود کمپروبائزز کرتے بھی ہیں یہاں تو ہم نظریاتی وہ سیاست شروع کر دیں ایک ایڈیالوجی ایڈیالوجی پہ کوئی کمپروبائز نہ ہو ٹھیک کہا رہے ہیں جب ہم اپنی اپنی سپیس خود دیں گے تو پھر میں آپ کو کیسے کہوں گا آپ دیکھیں عدالتوں کے اندر صافی بیٹھے ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر ابزرویشن کے ٹکر چلتے ہیں دوسرے دن سٹوریاں چھپ جاتی ہیں رضب کرپ شرکے دیب کانیاں نکلتا پانچ مینے چھ مینے بعد کچھ بھی نیو سٹوری سے لیکن وہ بندہ تو گیا یہ بات اقیقتال حقیقتے ہیں دیکھیں کس نے کہا کہ کس نے کہا ہے لوکل گومنٹ افیکٹیب نہ ہو تاریخ کا حصہ ہے کس نے کہا ہے دیکھیں میں میں کہتا ہوں میں سخت مخالف ہوں فوجی بداخلت کے لیکن میں تخیر ناظم خود رہا ہوں مشرف کے دور میں جتنا افیکٹیب لوکل گومنٹ سسٹم تا پاکستان کی تاریخ میں تاریخ میں تاریخ نہیں تھا اب تو آپ لے کر رہے ہیں لیکن آئے گا اس کو ختم کس نے کیا میں جانتا ہوں ہم خود اس پر تقریب کرتے تھے تو ہم ایم پی ایم اینے کہتے تھے یار ختم کرو اس کو ناظم کون ہوتا ہے فانڈ اس کو جائیں بزبوط بیروکریسی بیروکریسی کو کیوں وہ سمجھتی تھی کہ ہمارے اوپر الیکٹڈ بندہ آگیا ہے بیروکریسی نے اس کو اب لوکل گومنٹ سسٹم افیکٹیب سسٹم آج آپ لیا ہے اس ملک کیا دے مسائل ختم ہو جائیں گے ہماری میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی لوکل گومنٹ سسٹم اگر ہم افیکٹیب لے آئے تو وہ کمیابی ہوگی اور اگر ناکامی بھی ہوگی تو لوکل گومنٹ سسٹم اگر ہم ڈمی سا نیر صاحب کی طرح لے آئے تو وہ ہماری ناکامی بھی ہوگا میرا میرا اب چونکہ ان کی گارمنٹ ہے پی ٹی آئی کی گارمنٹ ہے ابھی میرا ہفتہ ہوا ہوگا ایک لسٹ لی ہے نہیب نے جو حباروں میں چھپی سیونٹی سیون لوگوں کی کہ یہ وہ سیاستدان اور بیروکریٹ ہیں جن کے خراب ہمارے ہاں کیسے چل رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیں سیاستدان کی کیٹیگری میں آتے ہیں اور بیروکریٹس میں شامل تھے کیا اس میں مشہد صاحب کا نام تھا نہیں نام تھا اس میں نائی سی ال کے جو ریٹائر جنرل یا جتنے بھی کسی ایک بھی جنرل کا نام نہیں تھا اس کے اوپر مجھے بتائیں کہ کسی کا نام نہیں تھا اس میں گارمنٹ کی کیا ریسپونسپوریٹی بنتی ہے کیا یہ کمپرومائز ہے کیا آپ نے جمہوریت مضبوط سمجھتے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں یہی میں کہہ رہا ہوں ان کا ہی کہنے کے جو سپیس پر کام کرنے کے مواقع ہیں وہ ہم آئیڈیل کام کرے ہیں وہ انڈین تو کرے دیکھیں میں علمیہ بتاؤں علمیہ کے ہیں میں آپ بتاؤں علمیہ کے ہیں علمیہ کے ہیں علمیہ یہ ہے کہ سب سے آسان کام میڈیا کے لیے بھی اور بھی جتے بھی پلیئر دیں یہ ایک دوسرے کو چور چور کہتے رہیں گے تو بس سب کچھ ٹھیک چلتا رہے گا اور یہ کام ہوتا رہے گا یہ ہوتا رہا ہے انسار بھائی پولٹیشن جن کو ہم ساویشہ تھا آپ کو ووٹ دیتے ہیں آپ کو ووٹیشنی دیتے ہیں کہ آپ لوگ کی ایجنٹ اف چینج ہے پولٹیکل کلاس کی تبدیل پولٹیشن ہے جو عوام کا نمہندہ ہوتا ہے یہ سوال یہی تھا ماشاءاللہ چند صاحب کی باتیں جو ہیں بس وہ ہمیں ہی گراؤنڈ دے رہے ہیں اور ہمیں ان کے مشکور بھی ہیں میں آپ کو پولٹیکل کلاس کو گراؤنڈ دے رہا ہوں میں وہی نہیں اگر آپ حکومت میں ہوتا ہے تو آپ کبھی بھی میرے جیسی باتیں آپ شاید کر لیتے میں ٹیلنگ کرتا ہوں کبھی اپوزیشن کی سو چور ہوتی جب حکومت میں ہوتا ہے بندہ سو چور ہوتی ہے لیکن میرا سابر شاہد میں ہی علمی ہے میں حکومت کا نمہندہ ہوں اسے میں بھر کروں پولٹیکل کلاس کلاس کلاب بھر کروں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسور اٹی میلڈی ہم پولٹیکل کلاس کھوڑ دے بجائے دوسرے کو بلیب دے رہے ہیں میں آپ کو سیکنڈ کر رہا ہوں لیکن گزارش یہ ہے ہمارا دھرنا ہماری حکومت کے دوران دھرنا چل رہا تھا اور اس دھرنے کے اندر جس طرح عمران خان صاحب نے جو عملی کے اشارے کی بات کی اس کے بعد عمران خان صاحب کی اپنی سٹیٹمنٹ کہ جناب پاکستان کے اندر اقتدار اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر اقتدار جو ہے کوئی بھی جماعت نہیں لے سکی کب سٹیٹمنٹی خان صاحب دیکھ تو میں دھوٹ ہے یہ سچ کا نام میں میں دھوٹ پہ کھیل رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں آپ اپنے سارے کر رہے ہیں عمران صاحب نے کوئی جھوٹ بولا ہے بات یہ ہے کہ دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ بات اب بات یہ ہے کہ جب نئے پاکستان کی بات ہوگی اب تو نئے پاکستان کی بات میں بات وہ نئے پاکستان آپ نہیں بننے دے رہے نہیں ہم نہیں میں بہتا ہوں جب آپ کا کانسر پہ یہی ہو کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھیں گے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہم حکمرانی کریں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ نے سٹیٹسکو دیکھنا آپ نے سٹیٹسکو کو سائم رکھا ہے یہی ایک بنیاد ہے دیکھیں نا ایک دو پارٹیاں تھی چلیں جی ہم کہہ دیتے ہیں دونوں پارٹیاں جو تھی وہ ناکام ہو گئی ایک تیسرا آپشن آیا نا جی تیسری پلٹیکل پارٹی آئی ہماری بدبختی ہے کہ تیسری پارٹی نے بھی وہی رستہ اختیار کیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلیں گے تو باتیں چلیں گی اسٹیبلشمنٹ کو خوش رکھیں گے تو ہم حکومت کر سکیں گے آج بھی دیکھیں آج جب آپ یہ بات کرتے ہیں تو پبلک کا ایجنڈا فوکس نہیں ہوتا ہے میں ایک بات بتاؤ شاہ صاحب میں ایک بات دوں یہ دیکھیں نا آپ حکومت کے ساتھ یہ سابر شاہ صاحب حکومت نہیں ہے آپ پشلے دور میں آپ کہتے ہیں کہ سابر شاہ صاحب حکومت نہیں ہے مگر جو حکومت ہے کہ اس وقت سابر شاہ صاحب آپ بھی تو گیٹ نمبر چار میں جو نسار یا شباش ساب رات کو ملتے تھے پھر جب کیانی صاحب کے پیو پارٹی کے دور میں درنا تھا تو آپ نے کس کی ٹیلی فون کال پر درنا ختم کی آپ کہتے ہیں ہمیں گلانی صاحب پھون کریں آپ کو اشراف پرلیس کیانی نے گوجنا والا پھون کیا تو آپ نے درنا ختم کیا لانگ مارچ لانگ مارچ جبی بھی باری جہاں تو آپ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں درنا ختم کریں کہ ہمیں وزیر آدم پاکستان پھون کریں پھر جب آصف علی زرداری نے سپیچ کی تھی تو میاں صاحب نے کھانے پر بلائے ہوا کبھی اس طرح بھی ہوا ہے میاں صاحب نے کہا میرے گھر نہ آئیے گا پولیز پیپرز پارٹی کا بھی بیٹ رہا ہوں یہ میں کہتا ہوں مول صاحب کریں اس میں سب کر رہا ہے آپ حکومت آئیے آپ حکومت کے اوپر تنقید کریں کہ آپ ازاد خود مقتار پالیسیاں بنائیں آپ کسی سے بلیک میل لاؤں آپ پوزیشن آپ کے ساتھ کڑی ہے ڈائریکشن دے آپ روزانہ آ کر ایک اپنی بجائے آج آپ یہاں تو آپ کہیں کہ یہ قانونٹیبیلٹی اقراف کا بورڈ ختم جی پیشلہ حساب کتاب ایک نیا ڈالاغ ہوگا سیول میلٹری ریلیشن بھی نیا ہوگی اپوزیشن کے لیے نیا ڈالاغ ہوگا میں نے گزارتا ہے یہ رکسنبائیزیشن اور ریشنیمنٹ کی مداخلت ہو یہ سب آپ کا کیا در ہے سارا اب یہاں میں سے مارجن دے انہوں نے ملبا میرے اوپر ہی ڈالنا ہے مسلم دیگ کے پارٹی کے اوپر ڈالنا ہے لیکن ہم یہ پہلے ہیں میں اپنے پڑھا میں پارٹی کو رہا پر رکھا ہے میں اس کو بھی اپنے سیوہوں میں آپ کے اپنے سیوہ سای سای سا بات میں سیوہیں یہ جو ندیب اندرچان صاحب نے کہا ہے ویسے پیپلز پارٹی کا تو ہم نے دیکھا انہوں نے سٹینڈ لیا اور وہ کہتی ہے ہم سپورٹ کریں گی گورنمنٹ کو جو اچھی ریجسٹریشن ہوتی ہے ابھی حالی ہے جو کائچس ہے اس میں بلاول بھٹو صاحب نے بڑی اچھی سپیچ کی اور انہوں نے کہا تھا ہم پرائیم میسٹر صاحب کے ساتھ ہیں میں آج کے بی بی کیس کے ریفرنس سے بھی بات کر رہا ہوں تو یہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پبلک بینیفیٹ کے لیے کام کرنا ہے اچھی ریجسٹریشن کرنی ہے تو اپوزیشن کو گورنمنٹ کا ساتھ دینا ہوگا آپ اگری کرتی ہیں دیکھئے سب سے پہلے تو ابھی جو پیشے گفتگو ہوئی تو چاند صاحب کو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی چاند صاحب نے کہا کہ زرداری صاحب کو نوازشری صاحب نے کہا کہ آپ کھانے پر مات آئیں پیکس یہ ہیں کہ زرداری صاحب نے ان کو انوائٹ کیا ہوا تھا اب باقی صاحب میمبرز آئے اور انہوں نے معذرت کر لی تھی نوازشری صاحب نہیں نہیں چانسہ بات کرنے نے آپ نے ماشاء اللہ کافی ہمیں بتایا ہے تو دوسری بات الحمدللہ کسی کتنی جرت نہیں ہو سکتی کہ زرداری صاحب کے بارے میں ایسی بات کریں میں صرف یہ کہتی ہوں ابھی پیچھے بات کی گئی کہ کچھ پولیٹیکل ورکر ہیں کچھ ایجینٹ آف چینج ہوتے ہیں اور کچھ صرف ایجینٹ ہوتے ہیں جب یہ ایجینٹس استعمال شروع ہونا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کسی انسٹیٹیوشن سے اور کبھی کسی انسٹیٹیوشن سے تو پولیٹیکل سٹرکچر اور پولیٹیکل سسٹم کمزور ہوتا ہے دیکھیں باتیں بہت اچھی کر لینا کسی پروگرام میں بیٹھ کے اور پھر خیاسی طور پر اپنے کردار کو جو کہتے ہیں نا کہ نظریات پر نہ اتارنا تو پھر پولیٹیکل سسٹم کمزور ہوتے ہیں اور کیا پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی میں کیا فرشتے رہے ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ لوگ پیپلز پارٹی سے آئے ہیں نون لیگ سے آئے ہیں کہیں اے ایم پی سے آئے ہیں تو کان سے چینج ہوگی کون سی چینج کی آباس کرتے ہیں میں مکمل کروں نہیں نہیں میں مکمل کروں دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی بلیو کرتی ہے جمہوریت پہ اور پولیٹیکل پروسس پہ ہم نے نون لیگ جس کو ہم یہ کہا کرتے تھے بلکل یہ کہوں گی کہ امران خان صاحب کی کلپنگ میرے موبائل میں موجود ہے کہیں تو وہ چلا کے دکھا دوں انہوں نے کہا اسٹیبلش میں یہ ٹھیک کا ہے شاہ صاحب نے ابھی بات کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے حکومت نہیں آتی تو جو پچھلی حکومت آئی پیپلز پارٹی کے ساتھ تو زیادتی ہے کہ پچھلی آئی وہ بھی ایسے اور اب جو آئی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کیوں کہتے ہیں اور سیلیکٹ وزیر آزم کیوں کہتے ہیں کیونکہ جو بھی غلطی یہ کرتے ہیں اس کے اوپر پڑھا دیا جاتا ہے یا میڈیا سے پڑھ جاتا ہے یا بڑے بڑے انسٹیوشن کی طرح سے پڑھ جاتا ہے دیکھئے آج پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زیداری صاحب یہ بات اس لئے کہتے ہیں کہ ہم حکومت کا ساتھ دیتے ہیں کہ پلٹیکل سسٹم مضبوط کرو پاکستان کے لئے کچھ کرو مجھے یہ بتائیے کہ سو دن کا جو تارگٹ انہوں نے دیا تھا اور اب یہ کہتے ہیں کہ مزید ٹائم دیا جائے دیں بھئی ہم تو کہتے ہیں آپ پان سال لیں مگر اپنی ڈائریکشن تو بتائیں ان کی پولیسی کیا ہے ان کی فورن پولیسی کیا ہے ان کی انٹیریئر کی پولیسی کیا ہے ان کی ایکنومک پولیسی کیا ہے چائنا یہ جاتے ہیں اور چائنا سے صرف بات چیز کر کے آتے ہیں انہوں نے کہا ابھی ہم مزید بات کریں گے پیسہ کوئی نہیں آتا سعودی عرب ہمارا پرانا مہربان ہے انہوں نے ضرور مہربانی کی ہوگی ہم تو سمجھتے ہیں یہ مشکل ہے مگر اس مشکل کو حل کرنے کے لئے حکومت کیا کر رہی ہے صرف ہم یہ سوال پوچھتے ہیں اور اس سوال کے پیچھے جہرائی یہ ہے کہ ٹرائٹوٹومی آف پار آج اگر کوئی چیز جسٹس آ جاتا ہے کل آ جاتا ہے یا پچھلا کوئی چیز جسٹس ہے سب اس کی ہاں میں ہاں میں لاتے ہیں فوج کا جرنل آ جاتا ہے سب اس کی دیکھیں جہاں جو چیز غلط ہے اوور لیپنگ ہے اس کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے اور انسٹیٹوشنز کے ہیڈز کو یہ خود سمجھنا چاہیے کہ ان کو اپنی کانسٹیٹوشنل ڈیوٹی نے بھانی ہے ان کو یہ جو گروپنگ کر کے یا مزید کسی کے لئے اچھا بننے کی کانٹر آرگومنٹ سے کہ جو مسائل ہوتے ہیں اگر تجاویزات ہم نہیں ختم کر سکتے پینے کا ساپ پانی نہیں دے سکتے نا جائز کبزیں نہیں چھوڑا سکتے گورننس کی ایشیوز نہیں حل کر سکتے تو اسے میں دیکھتے سپریم کورٹ جب وہ ایشیوز حل کراتی ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ انڈر اپنی جو آرٹیکل 1 اے ڈیپورٹ 3 کی طرف سے اچھا انوار مجھے بتایا سپریم کورٹ میں جو پینڈک کیسز پڑے ہوئے ہیں وہ کون کروائے ہیں وہ چیز نہیں ترحل کروائے جا کے یا گورنر صاحب چلے جائیں ابھی وہ اپنے دیکھیں نا میں تو صرف یہ کہتی ہوں کہ فوج میں اگر آپ دیکھیں برگیڈیر کے پاس سے پتہ نہیں 13 عرب کی 13 کروڑ کتنا نکلا تھا وہ کیا کرے یہ انسار عباسی صاحب چلے جائیں اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہرے چک اپنا سسٹم ہے نا اس سسٹم سے باہر نکلیں گے تو کام خراب ہو جائے اور لیپنگ ہو کی ٹھیک صاحب سب کارکردگی کے ذریعہ بات کرتے ہیں ہم نے وہ بات تو کر لی سو دن مکمل ہونا جارہے ہیں چند سب یہاں پر موجود ہیں پی ٹی آئی سے بہت ہائی ہوپس بھی ہیں ایک تو ان کا یہ نارہ تھا کہ ہم اتصاب کریں گے لوٹی بھی دولت یہ کریں گے اس پہ کل ایرسٹر شہداد اکبر صاحب نے کوئی اپنی کارکردگی سامنے بھی رکھی ہے باقی جو کارکردگی اب تک ہے مزیراعظم جو ہیں ان کو بریفنگ بھی مل رہی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ سو دن کے بعد انہوں نے اپنا ایک پورا ایک داراکار ہاتھا کیا تھا کہ کتنے پونٹس پر کتنی فیصد کام ہوئے آپ ایسے جنرلسٹ کس پر دیکھتے ہیں کہ کارکردگی سو دن میں دریکشن کا تیون صحیح ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے دیکھیں ابھی میرا خیال ہے کہ جس طرح کی ایکسپیکٹیشن تھی اس سے فور بلو ہے انچی پرفارمنس لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ چونکہ نئی کارمنٹ ہے اور پھرکو انڈ ایکسپریئنس ہے تو ان کو پھر بھی ٹائم دینا چاہیے ابھی سو دن نہیں بلکہ دو سو دن دے دیں تاکہ ایک ڈائریکشن آجائے لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو چند ساپ کو اپریشیٹ کرنی چاہیے اور جو کہ میرا حل ہے ابھی تک انہوں نے اپریشیٹ نہیں کی کہ افنسیو کبھی بھی گارمنٹ نہیں ہوتی کہ یہ آپ افن کرنا شروع کر دیں اپوزیشن کو جو کہ یہ کرتے جا رہے ہیں لیکن جتنی زیادہ ان کو کوپریٹیو اپوزیشن ملی میں آپ کو بتا دوں ان کے پی ایم ار این کا رول ہو یا پیس پارٹی کا اس میں بہت خامیوں ہوں گی بہت خامیوں تھیں بہت مسائل بھی ہوں گے سنیے سنیے گا لیکن جس طرح کہ انہوں نے کوپریشن ایکسٹینڈ کی نا پارلیمنٹ کے اندر پی ٹی آئے کو میرا حل ہے کہ یہ اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور اس کو گارمنٹ کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے اب جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جی خٹک صاحب نے وہ بات کی خٹک صاحب نے بات اندر کی اس کے بعد اور انہوں نے کوپریشن کی بات کی اس طرح کی زبان اسی سپیچ کے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر انفرمیشن منسٹر نے کیا بات کی کیا باتیں مجھے بتائیں کی سو اس لیے میں صرف میری ریکویسٹ کی ہوگی کہ ایک تو یہ بات کہ ان کو تھنڈا ماہو رکھنا چاہیے ان کو گرمی پیدا پرووک نہیں کرنا چاہیے گارمنٹ کا تو کام ہی نہیں ہوتا اچھا ایک منٹ دوسری بات جو اس سے زیادہ اہمائی بکاؤز دیکھیں پرفارمنس کی بات ہے اور مسئلہ بھی یہ ہے کہ گارمنٹ جیسی بھی ہو مسئلے لوگوں کے حل ہونے چاہیے میں صرف گارمنٹ سے یہ ریکویسٹ کروں گا اور یہ میں پہلے بھی کرتا رہا ہوں پریویس گارمنٹ کو بھی کہ دیکھیں بڑے جو ایشوز ہیں نا ایکانومی ہو گئے گارننس ہو گئے ایکانٹی بریٹی ہو گئے انسٹویشن بیڈلنگ یہ چار ایٹلیس یہ چار ایشوز تھے ان کے اوپر آپ آپ اپوزشن کو بٹھائیں ساتھ اور ایک میشن ایجنڈا بنائیں جس کے اوپر تاکہ آپ جو بھی پھر گارمنٹ پالیسی بنائیں تو اس میں ایک کا نظر آنا چاہیے اس میں ورنہ میں آپ دوں کیا ہوتا ہے حکومت ان کی ہو یا پیس پارٹی کی حکومت میں پولٹیکل پارٹی جنورلی کوئی کام کرنا چاہ رہی ہوتی ہے اپوزشن جا کے اس میں کیڑے نکالتی ہے اور جا کے پروٹیسٹ لوگ کر رہے ہوتے ہیں فرق کریں آپ کو ٹیکس اکتھا کرنا ہے اور آپ کو بروڈن کرنا ہے ٹیکس تو تاجر آ جائیں گے باہت سارے ساری اپوزشن جا کے تاجروں کے پاس کھڑی ہو جائے نچکاری کرنی ہے نچکاری کرنی ہے اسی طرح بجلی جہاں بجلی چوری ہوتی ہے ان کے دور میں جب چوری ہوتی تھی کیپی کے میں تو وہاں پر پروٹیسٹ دیمونسٹریشن ہوتے تھے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے جا کے لیڈر ایسا نہیں کرنا حکومت جو کرے ایسے کام اپوزشن کو ان کے ساتھ جا کے کھڑا ہونے چاہیے اس کے اوپر میں کہہ رہا ہوں نیسر ایجنر بنا دیں تو یہ بہت اچھے دیکھتیں معاملہ چلے گا لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ماحول کو پولٹیکل ٹیمپرز کو ہائے نہ کریں یہ تنگیر میں گزارش کرتا ہوں کلپی انسہم اس پر بات کریں بات اصل یہی ہے جو اب آج صاحب بات کر رہے ہیں دیکھیں آج زرداری صاحب سپیچ کر رہے ہیں یا بلاول صاحب کہ ہم حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ قومی ایجنڈا کو لے کے چلیں اچھا دوسری طرف جناب اپوزشن لیڈر شہباز شریف صاحب وہ کہتے ہیں آئیں بیٹھیں چارٹر آف ایکانومی جو ہے آئیں وہ بنائیں آپ چلائیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں اس سے بڑھ کر پی ٹی آئی کی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے لیکن دوسری طرف جواب کیا آتا ہے شہباز شریف تکویر کرتا ہے یا زرداری صاحب تو جناب پریس کے سامنے ہمارے انفارمیشن منسٹر ترجمان ہے نا حکومت کے انتہائی قابل انسان ہے اور میرے چیل میں ان کے لیے نہ پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے نہ مولیت آپ کی ہماری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ کافی ہے اور یہ ان کے لیے اللہ تعالی نے ان کو بڑا نعمت ہے دیکھیں چنسا دیکھیں دو چیزیں چنسا صرف نہیں یہ کر رہا ہوں خدا کے لیے اس ملک کو چلانا ہے ٹھیک ہے ایک طرف یہ بڑی اچھی بات ہے پانچ ہزار جالی اکاؤنٹ جالی اکاؤنٹس کا سراغ لگایا اب ان کو پریس میں آنا چاہیے کہ کون لوگ ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اور اس پہ کام ہونا چاہیے یہ ساری باتیں لیکن کیا جو عام آدمی ہے جس نے کھانا بھی کھانا ہے مینگائی کیا بات بچوں کو بھی پڑھانا ہے جس نے کپڑے بھی پہننے ہیں آج تو اس کابل غریب آدمی سو دن کے اندر وہ کھانا کھانے کے قابل نہیں رہا وہ کپڑے کفن کے لیے اس نے کل اس کے لیے کفن کا بندو بس نہیں ہوگا خدا کے لیے بلکل کریں آج اپنے جنہوں کو لے کے لیے کپن ہو یا کپڑا ہو اگر پانچ سو ٹیکٹیل یونٹ آپ کے دور میں بند ہوئی ہے تو اس کی کوئی وجہ پوچھے تو آپ کہیں نیشنل کنسیل کتم ہو رہا ہے میں بلکل کریں میں بلکل کریں دیکھیں اب آپ نے جو سرکول ایڈیٹ جو بجلی گیارہ سو عرب ڈالر چھوڑ کے گئے ہیں آپ یارہ سو عرب روپے چھوڑ کے گئے ہیں چار سو سی روپے آپ نے وان کو دیا تھا کیا اس کی انکواری نہ ہو یہاں تو آپ کہیں کہ جی آپ انکواری بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ آپ کو انکواری بھی کرتے رہے پھر بھی ہم ساتھ کلنے کے لیے پیارے اس کے آپ کے پوائنٹ میں لاجک ہے آپ اگر کہیں کینی جی آپ ہمارے پروجیکٹس کے نہ چھڑیں آپ آشیانے کا نہ پوچھیں آپ بیٹ گورننس کا نہ پوچھیں شگر ملوں والے ایک سو اسی روپے جنے کا ریٹ مقرر کریں ایک سو بیس روپے کسان کو دیتے رہے ہیں کوئی نہ پوچھے کوئی نہ پوچھے اصل مسئلہ تو وہی ہے لیکن میں جو ان کی ڈیمانڈ ہونی چاہیئے تھے وہ عدل ضرور ہونا چاہیئے یہ کہیں اگر انتقام ہو رہا ہے ہاں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں انتقام ہو رہا ہے تو میں سمتا ہوں پی ٹی آئی گورنمنٹ انتقام نہیں کرے گی اور یہ میں سمجھ ہی تھا کہ آپ کے ساتھ وقتمائزیشن نہیں ہوگی جیتی سیف اور رحمان کے دور میں جیتی قیوم کے دور میں آپ نے کی ہے ایسی ہی آپ نہیں ہوگی لیکن پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے لیکن پی ٹی آئی نہیں کر رہی ہے یہ نیب کر رہے ہیں کیا نیب گارمنٹ کے کنٹرول میں ہے بلکل بھی نہیں نیب کسی کنٹرول میں ہے اس کو جواب میں نہیں دوں گا آپ دے دیں نہیں آپ میرے سے زیارہ سے دی رہے ہیں نہیں 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 جو انسارہ بھائی صاحب سے کہنا تھا کہ اگر آپ سیاسی محول کو ذرا تھنڈا کر کے اپنے ریفارمس ایجنڈا پر بڑھیں تو شاید آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اور جو عوام کی بات کر رہے ہیں جو انفلیشن ہے مہنگائی ہے اس کی طرف فوکس آپ کا زیادہ بڑھے گا میں کہہ دوں اس کی طرف تو فوکس ہے ہمیں پرابیشن گورنمنٹ کا بھی میجر رول ہے اس میں فیڈرل گورنمنٹ کا بھی یہ ہے اس میں ایڈی کنٹر پالیسی ہو ایڈیوکیشن ہو ہیلپ پالیسی ہو اس پہ کام ہو مہرین صاحبہ کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں کیا مذاکرات چند صاحب نے وہ پارلیمیٹ کے سامنے ہوں گی اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤ جو آئی ایمک میں ساتھ مذاکرات ہوں گے جو پچھلے گونتوں نے کبھی نہیں پارلیمیٹ کے سامنے لے کیے تھے اب ہوگی ہر ایگریمیٹ پارلیمیٹ کے سامنے لے ہوگا چند صاحب نے اتنی اچھی باتیں شروع میں کی لگتا ہے کہ بریک میں ان کو کوئی میسیج آیا ہے کہ آپ بات نہیں کر رہے ہیں نہیں رہتے رکھا رہا آپ جانتے ہیں کہ میسیج آپ کو زیادہ آتے تھے یا مجھے آتے تھے میسیج آپ کو زیادہ آتے تھے پیسے ہم نے اس پرام میں بریک نہیں نہیں لی یہ بھی ایک آتے تھے اور میرے کانوں میں کوئی ٹھوٹی نہیں نہیں لیکن ہم کنسنسٹ آگے پڑھیں گے ختم ہوگی اتنی بات سے کہ خوشکسمتی ہے اور یہ ہماری ہسٹری ہے کسی بھی جماعت نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا اعتصاب بند کر دو ہم آپ کے ساتھ تو نہیں کہتے ہیں اب آپ نے دل کے کشف القلوب بھی آپ کو عطا ہوا ہے مجالس تو پڑھ دیں کہتے بھی نہیں ہے میں صرف ایک جملہ کہنا چاہ رہی ہوں میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیں چینج تب تک نہیں آ سکتا جب تک ملگ میں جو نظام بنایا گیا ہے جائن کے اندر ٹریک آٹومی آف بار کہ ہر ادارے نے اپنا کام کرنا ہے یہ آپ سے پوائنٹ کرتا ہے جب تک یہ نہیں ہوگا کوئی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا چلو اس کے لئے پھر ہمیں مل کر آپ لوگوں کو سپورٹ کرنی ہوگی اور ان کو سٹرنسن کرنا ہوگا تب جا کر یہ کام ہوتا ہے دیکھیں عباسی صاحب نے یہ ٹھیک کہا اور عباسی صاحب آپ پہ بہت شکریہ ہی آج کی نشستی ہم امید کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ریفارمز بھی بات ہوگی کنسنسس کی بھی بات ہوگی اعتصاب کی بھی ضرور بات ہوگی لیکن جیسے یہاں بات ہوئی اعتصاب ہو شفاف ہو عدل ہو انتقام نہ ہو اس نوٹ پہ ہم پرام کو آج ختم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ آٹھ بچ کر پانچ ہوتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک یہ سگد مارو الحسن اور پروی پرشنٹیو کو اجازت دیجئے علانہ کے بعد